دوستو یہ جو بلوگ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ شوٹ ہوا تھا گیاروی رمضان پہ اور میں نے اس کو اپلوڈ کیا نائنٹین رمضان پہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالی کے رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کے بلوگ کرتے ہیں آغاز تو الحمدللہ آج گیاروہ روزہ مبارکتا اور گیاروہ روزہ ہو چکا ہے افتاری ہو چکی ہے یہ دیکھ رہے ہوں گے تو یہ میں نے دوسرا موبائل اس لیے سامنے پکڑے تاکہ میں صحیح سے نظر آؤں میں آئیت آماس کی طرف تو بس اب ادھر سے جانے لگا ہوں رکشے کا انتظار کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم لیٹ ہو چکا ہے تو جیسے ہی کوئی رکش آئے گا تو اس میں بیٹھ جائیں گے اور جائیں گے کر پیچھے آماس کڑا ہوا ہے رکشے کیلئے کوئی رکشہ ہم روک لے کہ اس میں بیٹھ جاؤں تو لوگ بہت زیادہ انٹرسنگ ہونے والا ہے انٹک آپ نے ضرور رواج کرنا ہے اور جو لوگ ہمارے رکشے پہنے ہیں تو کائنلی ہمارے رکشے کو سبسکر کر دیتی ہے اور ساتھ میں پیل ایکن کو بھی ضرور جبائیے گا یہ فل حالی ہو چکا ہے بس ٹائم ٹو ٹائم دو تین منٹ بعد ایک گاڑی آ جاتی ہے رکشے کا کوئی نام نشان نہیں ہے اور ٹائم ہو رہا ہے پھون دے دو زرہ ٹائم دکھا دوں ٹائم اگر دکھاؤں آپ لوگ کو ٹائم دیکھئے دس بجرے اور کیونکہ رمضان ہے تو اس وجہ سے تو ابھی دیکھتے کہ رکشہ کب آئے گا رکشہ تو نہیں ملا لیکن خیر یہ ایک ویگن آ گیا تو اس میں بیٹھ گیا بس بیابار نکولا بھی ایک الحمدللہ فائمیلی حکی مبال ستاپ پہ اتر گیا اور یہ بس ایک گاڑی آ رہی تھی یہ پیچھے آپ لوگ کو دکھ رہے ہوگی تو اس میں آ گیا رکشے کا تو کوئی نام نشان نہیں تھا اور اب ایسے کرتا ہوں چلتا ہوں یاسین کی طرف وہ ابھی شوپ میں ہی ہوگا وہ سہری تک جو ہے وہ بیٹھتا ہے شوپ توڑی گپ شپ اس کے ساتھ کر لیں گے کیونکہ دو تین دن ہو گیا میں اس کے ساتھ بھی نہیں ملا یاسین بائک کی بائک جو ہے وہ باہر گڑی ہوئی ہے اور یہ سیڑیا جو ہے نا یہ توڑے سے مجھے خطرناک لگتے اس پہ چھڑنا اور یہ جی آگئے ہم یاسین بائک کی شوپ پہ باقی روزے وغیرہ کیسے جا رہے ہیں آپ کے باقی روزے وغیرہ کیسے جا رہے ہیں آپ کے آپ کا نیا شوپ سب کیسے جا رہے ہیں اور ماشاءاللہ سیٹ اپ آپ نے بہت پیارا بنایا ہے یہ دیکھئے کمپلیٹ سیٹ اپ ماشاءاللہ سیٹ اپ آپ نے بہت پیارا بنایا ہے یہ دیکھئے کمپلیٹ سیٹ اپ ہم نے گپ شپ کر لی اور ٹائم جو ہے وہ ایک بجے کے قریب ہے بس ابھی چلتے ہیں گھر کیونکہ سیری میں بھی دوڑا سای ٹائم رہ گیا دیکھئے سامنے شور میں والا بھی موجود ہے اور اس طرح جو ہے فروڈ چارٹ اور اور ٹکے والے بھی موجود ہے باقی شوپس وغیرہ بھی اوپن ہے رات کے ایک بجرے لیکن جو ہے رونک لگی ہوئی ہے اس کی ایک وجہ ہے رمضان اور بس ہم ابھی چلتے ہیں گھر اللہ حافظ اللہ حافظ اور میں بھی اپنے گھر پہنچنے والا ہوں یہاں پہ توڑا سا ماہول چونکہ یہ توڑا سا سائیڈ پہ ہے روڈ سے تو یہاں پہ سب اپنے گھر میں جا چکے ہیں اور بس ابھی توڑی دیر بعد ان لوگوں کو اٹھائیں گے سہری کے لیے کیونکہ ان کو میں ہی اٹھاتا ہوں سب سو گئے ہوں گے میرے خیال سے سیدھا آیا ہوں کچھن میں سب سو گئے ہاتھ دولیں گے اور پھر دیکھیں گے کانے کی لیے کچھ کھا لیں گے دو سو یہ جو بلوگ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ شوٹ ہوا تھا 11 رمضان پہ اور اب ہے آج 19 رمضان اور میں اس کو آج اپلوڈ کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے چینل پہ آ گیا تھا کمیونٹی گائیڈلائن سٹرائک جیسے ہی میں نے 11 رمضان پہ اپنا بلوگ شوٹ کیا گھر آیا ایڈٹ کیا جب میں اپلوڈ کر رہا تھا تو نہیں ہو رہا تھا میں نے جب اپنا میل اوپن کیا ادھر مجھے میل آ گیا تھا یوٹیوب کی طرف سے کہ آپ کو آ گیا ہے کمیونٹی گائیڈلائن کی سٹرائک اور ایک ویک تک آپ یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو کوئی پوسٹ نہیں کر سکتے تو میں بہت زیارہ پریشان ہو گیا پھر جو ہمارے سینئر یوٹیوبر ہیں میں نے ان سے بھی کانٹیکٹ کیا تو میرے چینل پہ ایک ویڈیو پڑھی تھی جو کہ یوٹیوب کے رولز ریکولیشن کو وائلیٹ کر رہی تھی اس وجہ سے مجھے کمیونٹی گائیڈلائن سٹرائک آ گیا تھا پہلے اس ہی ویڈیو پہ وارننگ مل گئی تھی لیکن میں نے وہ ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کی ویوز کی ہو جیسے کہ اس پہ توڑا زیادہ ویوز تھے اب اس پہ سٹرائک آ گئی تو میں نے وہ ویڈیو ریموف کر دی مجبوراً ریموف کرنا پڑا اور بس ایک چھوٹا سا میسیج دینا تا آپ لوگوں کو جو میں نے ضروری سمجھا آپ پھر سے اس طریقے سے ڈیلی بیسس پہ بلوگ آتے رہیں گے انشاءاللہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور یہ بلوگ دیکھنے کا بہت زیادہ شکریہ مجھے دیجئے اجازت اتنا بہت سارا حیال رکھے گا دعا و میاد رکھے گا سارا پیار اللہ حافظ